دیکھتے ہیں آنکھ کو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم نیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ابھی بنی پنجاب اسیمبلی کے اندر پاکستان مسلم ننگ نون کے ایم پی اے بنے ہے جناب ملک محمد وحیر ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری ممان ایکٹرس انڈ موڈل ہنہ تارے ملکم جدہ شہو جی وحیر بھائی بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں جی اور شیر بھی ایسا میں لکھے لائے ہیں وحیر بھائی مزا جائے گا محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مر جاتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ فلموں میں ہی سب کو پیار مل جاتا ہے آخر میں یہ سچ مجھ میں اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا میں اسے محبت کرتا ہوں پھر کیوں وہ ڈرا ہے ادھر نہ جانا ادھر بہت گہرا گھڑا ہے میرے دادہ مرہوم نے خواب میں آکے مجھ سے پوچھا کہ سر اس بار بھی میرا ووڈ نونلی کو ہی پڑا ہے جی ہنا کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں آپ نے شو دیکھا ہوا ہے تو آئیڈیا ہے آپ کو آپ کا ڈیبیو ڈراما تھا ملن اور آپ کا ابھی جو ریسنٹلی ڈراما چل رہا ہے آن ایر وہ ہے نفرت ملک صاحب کیا حال ہے آپ نے دوبارہ ایک بار اسمبلی کا رخ کیا مجھے بتائیں ان تینوں باروں میں فرق کیا کیا چیز ہے پہلے بھی مینت کی تھی ابھی مینت کی مجھے بتائیں کوئی ایک فیلنگ تو ہوتی ہوگی انسان کو جب پہلی بار آپ گئے اسمبلی میں تو چلے وہ تو پہلی بار تھا ایک انسان پہلی باری ایک جگہ پہ آیا ہے دیکھتا ہے کیا جگہ ہے اتنا سناوا بچپن سے دیکھ رہے ہیں پھر دوسری بار آپ آئے جب آپ اپوزیشن میں تھے ٹھیک ہے اب تیسری بار آئے ہیں اب آپ لوگ پھر حکومت میں ہیں فرق کیا محسوس کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ اب خوش کے ناخل لینے والی زیادہ بات ہے کیونکہ اب عوام کا جس طرح جو حال ہو چکا ہے ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور ان کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے اب یہ میں لا چانس دیکھ رہا ہوں اچھا کیونکہ عوام اس وقت پیس رہی ہے یوٹریٹی بلز ان کے ہاتھ میں اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ بلکل ان کو نہ ہونے کے برابر ہے بچر جو ہماری بہنیں بناتی ہیں گھر میں اب وہ بھی پریشان ہے اور اب روزی روٹی کمانے والا بھی پریشان ہے اگر ہم اس لہر کو ختم نہ کیا میں سمجھتا ہوں ان کے اعتماد ہم سے اٹھ جائے اسی طرح کی سیاست رہی اگر یہ گالی گروچ ہم نے ختم نہ کی یہ جو ابھی ریسینڈی ابھی سمبلیوں میں ہوا ہے کہ لوٹے اور جوتے اور وہتنے ایک لیڈیز تھی ہماری اگر ہم اس طرح ایک بیٹی کی حزت کریں گے تو ہمارا میسی جو باہر جائے گا وہ تو برا ختم نہ ہوگا پھر مگر ملک صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ نے تین الیکشن لڑے آپ کو سب سے مشکل الیکشن کونسا لگا ہے مثل تیرہ کا اٹھارہ کا یا چوبیس کا میں تو الحمدللہ اس بار تو میں اپنے ابائی حلقہ سے ملی لڑا مجھے ٹکٹ باہر سے ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈریور کرنا جانتی ہیں لوگوں کی پلس کو سمجھ دیں اگر آپ اپنا میسیج اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اور عوام کو اس کی سمجھ بھی آتی ہے تو حلقہ کوئی بھی ہوگا الحمدللہ مجھے مشکل بیسے کوئی نہیں لگا میں نے بلکل ایزی لیکشن لڑا کیونکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک الیکشن کیونکہ میں نے تینوں کا پوچھا ایک الیکشن ہوئے جس میں آپ سیدھا اپوزیشن میں بھی گئے تھے مگر وہ کہہ رہے کہ وہ بھی ان کو ڈیفکل نہیں لگا جو کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو تینوں ابھی تک اس طرح سے ڈیفکل نہیں لگے but at the same time you feel کہ اب جو ہے یہ آخری چانس ہے یہ دلیور کرنا پڑے انہوں نے مشکل ہوتا دی اپنا مکان ہونا تھا انہوں نے کہا کرایا دینا پہنے چاہے اپنا مکان بھی ہو میٹر تو اپنا نہیں ہے پہلے جو ہے نا یوٹیلٹی بل کی کس کو فکر نہیں ہوا کر دی اب جب یوٹیلٹی بل دسکت دیتے ہیں کیونکہ آپ کو یوٹیلٹی بل آ گیا تو پھر جو انگلی ہے نا وہ موہ پہ آ جاتی ہے حیرہ جی آپ اگری کرتی ہیں ان کی باتوں سے بلز تو زیادہ آ رہے ہیں بلز تو زیادہ آ رہے ہیں آپ نے بھی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا تھا نہیں زفعہ میرا ووٹ مس ہو گیا تھا کیسے مس ہو گیا میں بسیقلی نکلی تھی ووٹ دینے کے لیے برد جب تک میں لاہور پہنچی ٹائم پانچ بچے تھے کدر سے نکلی تھی اسامباد سے سارے نا نے کس تاں تے ٹی وی لیا ہی شناکتی کا ڈو تھے جمع ہویا مگر آپ اسلامباد سے نکلی کتری دیر تک آپ سفر میں رہے ہیں بسیقلی جو سٹیشنز تھے پورنگ سٹیشنز وہ بہت دور تھے میں پانچ پچے لاہور پہنچی وہ وہاں جاتے جاتے وہاں سے بھی ٹائم سے نکلی تھی ویسے آپ کی اس سے پہلے پولیٹیشن سے ملاقات ہیں ملک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کی نہیں آہاں جی ابھی ہوئی ہے ابھی یہاں پہ ہوئی ہے ابھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے ملک صاحب نون لیگ سے ہیں اور جیت بھی گئے ہیں آپ نے مبارک بات دین کو یا نہیں دل چاہ رہا مبارک نہیں اگر آپ کا چہرہ دل تو آپ کہیے اب ہمارے پریشر میں نہ کہیں نہیں نہیں وہ مبارک بات دینی چاہیے مبارک بات دینی چاہیے مبارک بات دینی چاہیے مبارک بات دینی چاہیے بس انہوں نے کہا دعا کرو گنتی دعا رہنا ہو یہ میری گنتی بیس مرتبہ بھی ہوگی انچالا پھر بھی میں ہی جیتے آپ لہور سے ہیں نا آپ کو بتا ہے ملک صاحب ہی لہور سے ہی جیتے ہوئے ہیں ملک صاحب پتا کر رہے تھا کہ آپ کے والا ہلکا ہی تو نہیں ہے نہیں وہ بات دون میں 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 مغلپورہ میں ہوں اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ ابھی انہوں نے بات دینی چاہیے اچھا آپ نے بات چیز شروع کر دی تھی پہلے اہا پہلے شروع ہو جاندیز اچھا تو اور کیا کے بات ہوئی ابھی ان کے پروفیشنل کے بارے میں بات ہوئی ہے کیا آپ نے کیا پوچھا انہوں نے کہا کہ میں ایکٹنگ کرتی ہیں آپ نے کہا کہ ہلکی ہلکی تو ہم بھی کر لیتے ہیں ہم سمیشہ کرتے ہیں اور آپ نے کہنا تھا میں وہ تین بار کر چکا ہوں اس لیے میرا ایکسپیرینس آتا ہے آپ سے آپ نے کوئی ڈراموں کو بتایا ملک صاحب کو آپ نے کسی ڈرامے کا نہیں ہے سچ اتنا نہیں بتایا آپ نے بتانا ہو تھا وہ دیکھتے تو صحیح آپ دیکھتے ہیں ڈرامے وغیرہ بس نہیں میں دیکھتا ہوں ملک صاحب نے اینا پسند ہے آپ کو میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو آپ کو یاد ہے ایدھے ملے جب بچہ انہوں بھی بھی روپے دے کے کہنے میں انہوں دانشکہ ہو ملک صاحب نے اینا پسند سیو ڈراما ہاں ملک صاحب کوئی ہیں فیوریٹ ایکٹر ایکٹرسز کوئی ہیں پرانے ہیں جیسا کے جیسا کے آپ ولکم بیک تو گف شپ میں اینا سے کچھ کہنا کروں میں دیکھ رہا ہوں ہر بات کی آپ کو سمجھ آتی ہے خوشال لگتی ہیں ماشاءاللہ پیاری بھی لگتی ہیں اچھا جس طرح آپ سب کو پیاری لگتی ہیں آپ کے فینز ہیں آپ بھی کسی کی فین ہے میں جی لیکن ابھی نام نہیں لے سکتی لے لیں میں نہیں گصہ کرتا لے لیں خان خان لو جی تو اس میں پھیکبرانے والی کیا بات ہے آپ بتائیے آپ فینز ہیں بس مجھے لگا برا نہ لگ جاتو وہ تو خود سکیٹر رہے ہیں دیکھیں کہنے کا مطلب ہے ہر بندہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر ایک نظریہ کا نام ہوتا ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کو اچھے طریقے سے وہ ڈریور کر سکتے ہیں تو ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کو اچھے طرح ڈریور کھون کر سکتا ہے ہم نے اس لیے اپنے قائد کو چونے ہیں اور اس لیے نوازشری کے ویجن کو لے کے چاہ رہے ہیں لیکن سر کمپین میں تو میاں صاحب میاں صاحب بنیں گے میاں بڑے مینوازشری صاحب وزیراعظم بات چون کی گل میں انہوں کوئی دست نہیں دے بات چون گل اندر لی ہوئی کی ہے کہ شبازشری صاحب بن گے میں انہوں یہ عداز دے وہ جو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ اپنا جو ہے وہ بالکل صحت ماند ہیں تاندرست ہیں لیکن اگر آپ خوبی دیکھیں تو ان کی صحت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے دیکھیں یہی تو بات ایک ریڈر کی ہوتی ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ڈریور نہ کر سکے اگر وہ وقت نہ دے سکے تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ آپ وزیراعظم کے طور پر آئے ہیں سر کمپین ہے اس طرح پھر کیوں کی نہیں کوئی جلسے ہی اتنے ہوئے نہیں مارے میاں صاحب نے اتنے جلسے نہیں کیے آپ پچھلے الیکشن کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر جلسے میں آپ کو میاں صاحب سپیچ کرتے نظر آتے تھے اس مرتبہ چند جلسوں میں وہ پہنچے ہیں علیل ہونے کے ویسے طبیعت ناصاد ہونے کی ویسے ابھی بھی ان کی طبیعت ناصاد ہے بلکل وہ پرفیکٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی لیے میاں صاحب کو کہا کہ آپ قوم کی خدمت کریں جسا آپ نے پنجاب کو جگر پہ لے کر آئے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہماری ترقی نکال دے تو پھر آپ کو پنجاب کھنڈا نظر آئے گا لیکن میرے حساب سے باجی مریم بھی بہت زیادہ کام کریں گے مجھے لگ رہا ہے ایک ینگ بلٹ کے طور پر وہ سامنے ہی ہیں میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس قوم کے لیے اس پاکستان کے لیے اب یہ قوم تک چکی ہے وہ چاہے عمران خان ہو چاہے وہ کوئی جماعت ہو میں تو وہ بات کروں گا جو ان کی پھلد ہے جی ریچ ہنہ آپ کو ایکٹنگ کے لیے سٹرگل کرنا پڑا کہ بڑا سمودھ تھا آپ کے لیے اور کیسے ہی ہوا کوئی حادثہ تھا شوق تھا بس مجھے شوق تھا ایک ٹی وی سی کیا پھر آگے 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 ہوتی ہوتا چلا گیا ہوتی ہوتا چلا گیا موڈلنگ میں بڑا ایک سٹرگل اور فیورٹیزم ہوتا ہے آپ کو ٹی وی پہ بھی اس تاں کا کچھ سیمیلر نظر آیا کے نہیں میں لیے سب کچھ بہت سمودھ تھا سب لوگ بہت اچھے ملے اور سب نے بہت سپورٹ کیا جی بتائیے اسلام علیکم میرا نام خدیجہ رضا ہے میرا کوشن سر وحید سے ہے سر دیکھیں ہماری سیاست کا حال پرانے ان راموس کی طرح ہو چکا ہوا ہے وہی سارے تمام پرانے معاملات کوئی بھی پوزیٹیو چینج ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا آپ کی حکومت آ چکی ہے آپ کی حکومت سے کیا ہم امید رکھے کوئی پوزیٹیو چینج لائیں گے بلکل انشاءاللہ اللہ ابھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں صرف اور صرف عوام کی سوچ کو لے کر چاہ رہے ہیں ابھی ہم نگے بان رمضان کے نام سے ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں جو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن کے روزے جو ہیں وہ بہت مشکل سے نکلتے ہیں اب ہمیں اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم اب ڈویجن کریں اس قوم میں امیر اور غریب کا فرق جو رکھے ہے وہ فسیلیٹیٹ کریں ہم آپ کو اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس غریب کو بھی سمجھ جائے گی کہ ہمارے اپنا جو ہے وہ زخموں پر مرم رکھا ہے تو جب ہم غریب کو بچائیں گے تو انشاءاللہ امیر کے لیے اپنا جو ہے وہ اگر جو یوٹیلٹی بھیلز ہیں اگر ہم کیٹاگری وائز ان کو کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں بلکہ میں آپ کے کیمرے کے تواصل سے میں اپنے قائد محترم کو یہ میسی دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب دو کیٹاگریز میں اپنا چلنا پڑے گا اس قوم کے ساتھ ایک امیر کی کیٹاگری اور ایک غریب کی کیٹاگری غریب کی کیٹاگری کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے اس پر اتنا بوئی ڈالیں گے امیر کے اوپر ہم بوئی ڈال بھی دیں گے تو وہ امیر برداشت کر دے گا تو اب اس عمر کی ضرورت ہے چونکہ آئی ایم ایف سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی اس قوم کا حال جو ہے وہ صدر کے نی نظر آ رہا ہے تو آئی ایم ایف سے بچنے کے لیے پھر ہمیں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہوگی جترے ٹیکسی کا نظام ہے اس کو اپنا جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ لوگ ٹیکس دیں گے تو پھر وہ ٹیکسی کٹھا کر گیا ہم آئی ایم ایف سے جوان چھوٹائیں گے انہوں نے آئی ایم ایف نے نے ایڈا تالا لیا گیٹر میں کہ انہوں نے لیکن میں پوچھ رہا تھا آپ سے وہ تو فیوریٹ سیاسی فیوریٹ ہو گیا ایک آئی ڈیل ہوتا ہے جو آپ کے دل کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کرنی ہو اس طرح کبھی ہوتا ہے نا ایک زیچہ ایسا ہوگا اگر زندگی میں ہوا تو آپ کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ کون سے ایک سکتے ہیں اس طرح تو ملک سا بیٹھے دنیا کا جو بہترین خالص حسن ہے دیسی گی والا وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا کیا ہیں نہیں وہ مجھے اپنی ایج کے پاس پاس سائی ہے آپ کی ایج کیا ہے ٹوئین ٹو اوکے تو مجھ سے اب دو سامن بڑی ہیں بڑی نہیں تم بڑے ہو او سوری میں بڑھا ہوں ہاں اچھی سامنے ٹھوٹی فائیو نہیں 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 تھوڑے سے اور بڑھا لیں ٹھوٹی فائف کر رہا ہوں ٹوٹی فائف کر رہا ہوں ٹھفٹی ایسے ٹھوٹی فائف چیئے ٹھے 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 تھے چھے چلیں اگر ینگ ایج میں بھی تو خوبیاں کیا ہونی چاہیے اگر چلو عمر کم بھی مل جائے کو لائنز والی شرت نہیں پہنے ہونے چاہیے اور بلو و وائٹ تو بالکل بھی نہیں ہے میرے کو سب تو اچھی ہے اسی اگر برایٹ ریڈ پہنا ہوا ہو ریڈ کلر نہیں پسند میرا کلر ٹھیک نہیں پسند کپڑوں کا کلر بتا رہی ہیں سر میرا پلا کلر اڈیا کیوں رات میں جترین ہی دینیں ہار گیا اب آپ ریڈ کٹھا نہیں کریں گے اور سو جائیں گے آپ کا فرض یہ بنتا تھا اپنا پورا ریڈ کٹھا کرتے آروں کے پیچھے چڑھتے وہاں پر اپنا ریڈ نوڈ کرواتے اپنی جیت کو اناؤنسمنٹ کرواتے تو پھر گھر میں آگے سوتے لیکن وہی سب جو بے فگری سے سوتا ہے پھر وہ ایسے ہی اٹھ کے حران ہو میں نے اپنا کلیکٹ کیا ریڈ کو میں مطمئن نہیں تھا میں نے کہا کہ مجھے پہنچنا چاہیے میں رات کو ساڑھے تین بجے اپنے آرو آفیس پہنچا ہوں وہاں پر جو ریڈ کٹھے وہ کر رہے تھے اور وہاں پر جو ریڈ آ رہے تھے ہم نے وہاں پر ٹیلی کیے جو میرے پاس کم تھے میں نے اس کو پورا کیا پھر میں نے دیکھا کہ ہم جیت رہے ہیں الحمدللہ ہم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلے باہر سے جب تک ہم نے اس کو دیوار پر عویزہ نہیں کروا لیا کسی کے اوپر ڈال جاتا تو بھی ڈالے ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی مطمئن نہیں تھے ریزلٹ سے اپنے اور ان کے ریزلٹ سے بھی لوگ مطمئن نہیں تھے اس لئے پھر وہ لوگ پہنچ گئے اور اس پر ان کو آرو ہی نہیں ملا نہیں یہ بات نہیں ہے میں آپ کو سیری سی بار بتا دوں کہ جہاں پر پی ٹی ای جیتی وہاں پر داندری نہیں ہوئی اگر جہاں پر پی ٹی ہارگی وہاں پر داندری ہو گئی آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ میں کون سا آجی سناولا صاحب بیٹے تھے کہ سارا وہ پی ٹی جیت گئی ہم نے شوڑ تو نہیں ڈالا دیکھیں سادر رفیق صاحب آ رہے اپنے مدد مقابل اپنا جو تھے کینیڈیٹ اس کو مبارک بات دی روحی ریزگر صاحب میرے اوپر ایمین نے وہ آ رہے تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ اب ہمارے ساتھ داندری ہو گئی ہے یہ میں ایک سوشل میڈیا پر جو جھوٹ کی ایک سیاست اور ایک ایسا سمندر چلتا ہے اور اس سمندر میں جو اپنا یوت ہے ہماری اور وہ اس میں وہ غرق ہوتی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ جان کر جیئے سچ کو دیکھیں اور یہ بالکل اس باتوں پر آپ دھیان ماں دیں ابھی قوم کا جو ہے میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس دگر پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے محبتوں کی سیاست ہم نہیں کرائیں محبتیں بانٹیں ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو تو نفرے سے نہ کریں ایسا بخول اللہ حبیدی ایسا بخول اللہ حبیدی ایسا بخول اللہ حبیدی ایسا بخول اللہ حبیدی کشکل ہو گیا سر ان کے ساتھ رہنا ہی میرے لئے بھی یا شعودری سلام علیکم وعلیکم سلام ایسا بھارا اوسکت محبتوں کی محبتوں کی آپ محبتوں کی محبتوں کی ایسا بخورت میں منظر ہوتا ہے یا ری ہمیشہ ہی غصے میں ہوتا ہے سر جو ہوتا ہے کیا ہوا اس کو آج اوہ انتا نفرم ما فی کوئی سو کلنم 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 یا شعودری انتم الباکستانی یوں ازکیاو کل شئی کہندہ تو اسی پاکستانی اگیا توڑے کل تے حرم مسلے دا ہالندہ ہے اچھا جی ایوہ یا چودری ارجاؤ ایجاد و حل مشکلاتی کہندہ بس میں مشکل چاہ گئیں یا رب میں انہوں کسی طریقے کر لو کیا ہوا؟ زوجتی غازی بطل ملنی پا بھی نراز ہوگی نا سر کہتا ہوں منامہ کمیں بھئی یا سان جی گالے نو انہوں نے شاپنگ تلائے جاؤ انتا ما فی معلوم حدا کل دبائی مال حقی اوہو کہندہ تن پتا نہیں ہے کہ ابھی دبائی جو مالی ساڑے اپنے نے میں شاپنگ تک تلائے جاؤ جو انہوں کے دری اچھا روٹی کو آؤ کیا فی اپریس انتا ما فی معلوم حد آگی کل ریسٹورنٹ دبائی فی حقی اوہ کہندہ ریسٹورنٹ جننے میں سارے دیو دے نا آتی جتہ مرضی جاکے کھا دیو میکیا انہوں نے لے کے جاؤ کدھرے کم آؤ پھر آؤ دور کسے دوسرے ملک چلایا جاؤ واشف کل دنیا فی مجود تیارت الخاص کہندہ اوہ تو کل دنیا فی مجود تیارت خاص جتہ مرضی سے ان کو نا ان کے ماں باپ کے گھر بیجئے مائے کے کل اقارب پی مجود حقی بیت ایوہ سارا خاندان تے میرکوری رہن دا اس نہ کرو نا کوئی شیر شور سنانا سی ایوہ فی موجود ماشاءاللہ عشرہ ٹائگر شیر نہیں پوئیٹری پوئیٹری انا ہوا اکتفی انا کماتم القاو شہری کہندہ میں لکے دیتا زی شیر میں کہا باجی نو جاکے سناو پھر سنایا ہے ایوہ ماشاءاللہ کامی پوئی بری بیگم کامی پوئی سرا کامی پتا ایوگiero مالک سامبر ہم اگر سنر من mph ہم ایک عقام دستگان اسلوانی کے اجازہ اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ یا شیخ اللہ تعرف یا حبیبی تعرف شیخ وزن بن زرہ ازفر بن وڈایچ جاندہ جی کوئی طریقہ دسوں میں کارلی نوکی میں منا ہوں کرو گابو جواب مانگو یا شیخ وزنگ کہ دورین اسلام علیکم نو gibiy یعند. ٹککک recordings مرد بنیسٹر ہو گئے نا اوہ اچھا اوہ جدہ بندہ پرائیم ہو جاوے ہاں تے بڑا ہو جاندے نا اوہ اچانک پھر منو کال آئیے مینو شباز شریف صحب دی منو کننے سونے آن ہاں ایڈا میں خوش ہوئے ہیں منو کننے سونے اچھا ہاں منو کننے سونے آن فٹا وٹ پونچ واپٹا ہاؤس مال روڈ دے اتتے اچھا میں بھیس بدل کے آ رہے ہیں ہاں میں کہا سر جننے مردی بھیس بدل لو ہاں عوام دے خیال نہیں بدل سکتے ہاں اس طرح پتا خوش مزاج آدمی نے ہاں منو کننے چھاٹی نگلن فٹا پٹا آ بجیاں میں آ کے پہنچیاں مال روڈ واپڈا آؤ اس تے بھیس بدل کے کھلوتے اچھا ہاتھ بلا کیدہ بھیس بدل کے کھلوتے کدہ اتا تارڑ صاحب دہ اچھا آؤ نا لگیٹم کیتا آیا اوکے اوہ پبلک ساری کٹھلی ہوئی ہوئی ہاں اوہ پھر میں ہلکی ہاں لکھ جہاں لوکاں دیئے چہ مگوئیوں سنیاں نے ہاں میں تو انہوں نے داس نہیں سکتا اچھا میں انہوں نے کہا میں کہا وٹا پٹے تو نکلو ٹھیک ہے چلیئے کہ اندر کدھر چلیئے ہاں میں کہا اے چڑیا گھار ہے ہاں اوہ تو میں کہا تدینو آرائش ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں کہا دورا ہو جائے گا چیک کر لے مانگے ٹھیک ہے اندر گئے ہیں کیس چڑیا گھر سجیا پہ آیا اچھا چریند پریندے ہیپی اچھا اوہ نا دے گھران دے بیچ درخت لگ گئے نے اوہ درخت اندر دولیوں ٹھنگیوں ہیانے اوہ اوہ نا دے بیچ کھانا پہ آیا واہ اگو گئے ہیں شیشہ شیشہ اہا ساپا بیچ پھر رہا سنگ اوہ اچھا اوہ بات خوش مزاجیاں کر دے کر دے گئے گئے ہیں اہا شیرہ نے دے سار چیڑیاں کھا رہا ہے وہ فسلیٹے کیتا ہے اچھا شیرہ نے علاقے دے بیچے اندر پاس بنا دیتا ہے آئے تو اسی اندر پاس دے بیچے لگ رہے ہوگے نا سیڈان دے ہوتے لگے انگے شیشے توڑے رائٹ تے لیفٹ شیر پھر رہے انگے شیشے دے بیچے اچھا اور ناکتے دہوتے ہوئے تو میں ایک شیر نے اشارہ کیتا ہے میں کہے سار جی ہوتے کوئی شیر میں اشارہ کر رہے میں کول گیاں تو انہیں کیا پرندف ہو جا میں شباز شیر صاحب نے گل کر رہا شیر نے گل کر رہا میں پھر مینہ صاحب کو لوگیاں میں کہے شیر کو گل کرنا چاند ہے گئے نے پھر کول وہ شیر کہنے تھا جی یہ جنہیں بندے سانوں گے کھڑا اندین نا وہ اندین سانوں نے تینا ریپیٹ یا ہی دے مار دے وہ پھر تو انہوں نے پتا کہ میرے شیر شباز شریر صاحب انہوں نے کہا کوئی ایسی گل نہیں اسی انہوں نے نکرے لائے ہیں وہ نارے بھی نہ لاؤں اوپر شیر انہوں نے پیار شیر کر کے انہوں نے ہون میں گڑی دے ویچے ڈالے گھر چھڑ کے آئے ہیں میں کہے تو انہوں نے آگے دستا بھئی آج تسیر اٹھی تو بغیر نہیں جانا نہیں سار تسیر نے بغیر اوہ لاؤ میرے بھئیڈر بچھے نے دستا سنیر ہے مہا چلا ویہی صاحب میرے اصل لیڈر ہے گا تین سال تو ایم پی اے نے گھرہ لے میں نے ہی نہیں کر رہے ہیں تین سالے تین بار پھر ہاں تین بار سارا ہار بھاری جدو یہ الیکشن تے کھلون دنے جیتے دے پچھو کیا ہوں کیا ہوں میں ہی نہیں پچھ رہے ہوں نے پچھو اوہ اوہ تے ہینا تارک صاحبہ نے میری فیبریٹ آگے نے اچھا میں کہنا جی کتھ کام کر دیں راہو میں بھائی جن بڑے عرصے بعد ملے نہیں جی بالکل میں کہنا جی ذرا جب ہی فرق نہیں پیا اچھا جانی ہوں جی دے ہوں جی نہیں سبردست بہت دعا کرو کو فرق پوے تھنی پریش آہ 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 ہوں جی پریش نے کیونکہ اندر ہوں سچے ہیں نا کیتوں اندر کیتوں نا دے ویسے بھی سر اپنی لیگ دینار وفادار زبردست شیر ہے گنے سر تم ببر شیر ہے یا ایمان نا میں تانو دست نہیں سکتا جڑا دلی رب سر ڈاکو پھڑن گیا تے کارشال ماری تیو نا دی آورتا نے پھڑ لیا تے کو شرمندہ ہو کے کہہ رہے بھجی میں تے دبٹا پیکو کرونا ہے جی ریچ سر آپ نے بڑی اچھی گھڑی اور انگوٹھی ویسکوٹ یہاں سے گھڑی نظر آگئی ہے چمک رہی ہے یہ سر ملک صاحب یہ کیا ہے گھڑی ہے مگر یہ کیا مگر چوری کی نہیں ہے مگر کس کی ہے کوئی ایکچری کسی برینڈ مگر آگئی ہے کوئی شوق ہے آپ کو یہ میری اپنی ہے نہیں مگر شوق ہے اتنا نہیں ہے ہلکا ہلکا سائیڈ پہ چلتا ہے یہ کتنے کی ہوگئی گھڑی تقریب ہے چل یار یہ نہیں پوچھتے تمہیں میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے خواتین سے ان کی عمر اور آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے کیا قیمت ہے پی ٹی آئی دی آتگال آئی نا کروڑ دکات قیمہ نہیں لگنی ہے دی کروڑ تم نے پہلے بھی ایک بار آپ کو یہ یاد کر رہا ہوں بالکل نہ بتائیے گا مجھے یاد ہے ایک وہ نور الحسن تنویر صاحب کی اس طرح انہوں نے گھڑی کا ذکر کروایا تھا اور وہ آخر میں اٹھائی گئی تھی لیکن بہنگی گھڑی لگ رہی ہے سر برینڈڈ ہے اچھا آپ کو بھی لگ رہی ہے بہنگی ہاں جی ہے یہ نا آپ بتائیے آپ کو زہا قریب آپ بیٹھی ہوئی ہیں لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے یہ دیکھیں تصدیق ہوئی ہے لیکن کسے انہوں وہاں سے بھائی تو اسی منع کی تا کسے انہوں پیسے نہ پوچھنا ہے کہ کنے دی چیزیں نہیں پوچھنی چاہیے پھر بھی کنے کے دیئے دس سو تسائی نہیں پتا نہیں توسی بھی اتو اتنی خرید دی یہ توشہ کھانے سے نہیں ہے یہ میں اس کی قسم لے دکتا ہوں یہ میری اپری ملکی ہے توفہ کھانا سے ہے توفہ کھانا سے توفہ لگ رہا ہے مگر خیر آپ کی observation تھی انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کو ویسے خاص شوق نہیں بس صرف گھڑی تک کھئی ہے گھڑی تک کھئی شوق ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کو کمپلیمنٹ بھی بہت زیادہ ملتے ہوں گے لیکن کبھی آپ کو یہی کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ آپ کے فیس فویچر یا آپ کا چہرہ کسی اور ایکٹریس کے ساتھ ملتا ہو بہت زیادہ ملتا ہے اچھا آئیزہ خان کے ساتھ بہت لوگ کہتے ہیں آئیزہ خان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ملتا ہے بہت زیادہ اوکی کسی نے بتایا کہ آپ کی فیشل ایکسپریشنز باو بی دیول سے ملتے ہیں باو بی دیول ہاں وہ ڈیمپلز بھی پیڑ رہے ہیں یہ آپ کو کہا کسی نے پہلی بھی کہا ہے ملک صاحب ایسا پہلی مرتبہ ہی کہا ہے پہلی باری آپ کو پتا ہے باو بی دیول کا نا نا پتا ہے باو بی دیول آفتو یہ مزور کا ہاتھ نہیں کہتی رہو تھا چھوٹا پرہ وہ چھوٹا پرہ وہ فلم کا نا بھی گاتک تھا آج ایک فلم بھی بتایا ان کو مگر ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ سنی دیول کے شباز شریف ہیں اسلام علیکم میرا نام عروب ہے اور میرا کوشن ہی نام اہم سے ہے کہ آپ ہی کوئی ایسی فیورٹ مووی جو آپ بار بار دیکھتی ہیں اور آپ کو بار بار ویسا ہی مزار دیکھنے کا جیسے آپ نے فیسٹیوئر دیکھتی یہ تو سخت ہوگئے سوال ایک تو یہ کہ پہلے کے فیورٹ فلم ہو جو بار بار دیکھنے کو چاہتا ہو اور ہر بار اتنی ہی اچھی لگے جتنی کے پہلی بار لگی تھی وہ والی وڈ کی ہے سلطان سلمان خان کی سلمان خان کی فین ہو اچھا سلمان خان کی فین ہے آپ تو سلطان آپ کو پسند ہیں سلطان دوسری ہورہ بھی کہہ رہے رہنے کاپی بنائی اسلام علیکم میرا نام زینب ہے اور میرا وحید صاحب سے کوشن ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی پنجاب کے اندر حکومت ہے لیکن کام صرف لاہور میں ہی ہوتا ہے کیا لاہور ہی آپ کا پنجاب ہے یہ تو سیمٹ سستا ہونا بیٹا بات بلکل اپنا میں اس کی نفی کروں گا آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پنجاب دوسرے صبحوں سے سب سے آگیا ہے اور صرف لاہور کی بات نہیں ہے لاہور سے آپ باہر جا کے بھی دیکھیں اسلام آبار میں دیکھیں پنڈی میں دیکھیں ہم نے پنڈی میں بھی اپنا میٹرو دیئے عوام کو اور اس طرح ملتان میں دیئے شباز صاحب نے چاہے وہ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہو یا ایڈوکیشن کا ہو آپ دیکھیں دوسرے حضراء میں بھی جا کے الحمدللہ آپ کو ہماری ترقی نظر آئے گی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف لاہور میں ہم کا رہیم یارخان جا کے دیکھیں آپ کو جنوبی پجاب میں جا کر دیکھیں اکرایا دیو سی بھی شباز صاحب کا اپنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا پکیاں سرکاں سوکھے پینڈے ہم نے وہاں وہاں تک سرکو لے کر ویلیجز میں گئے ہیں جہاں پر برکل اکل بھی دنگ رہ جاتی تھی کہ یہاں پر یہ بننے جا رہی ہے اور وہاں پر فیلٹریشن پلانس ہم نے دیئے پینے کے صاف پانی کے ابھی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہیلتھ کاٹ کی آپ یقین کریں کہ دوہزار پندرہ میں ہم نے ہیلتھ کاٹ دوہزار پندرہ میں نکال گئے اٹھارہ اجرام میں وہ کام کرتا نظر آ رہا تھا یہ جو اب دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کاٹ کو شروع کیا امان داری کی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے ہیلتھ کاٹ بھی محمد نوازی صاحب نے شروع کیا ماشاءاللہ نہیں جی آپ کو جواب مل گیا مگر کئی بار بہت سی چیزوں کا مرقع ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ جس طرح اب کبھی خود بھی ہوگا تو وہ ذکر یہی کرتے کہ لاہور کو پیریس بناؤں گا اب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملتان کو لندن بناؤں گا تو ایک تو جملہ ریجسٹر ہی ہو جاتا ہے کہ لاہور کو پیریس دوسری چیز یہ کہ لاہور میں افکورس زیادہ کام ہوا ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ لاہور ایک کیپٹل ہے پنجاب کا یہ آپ کو بہت سے ہرڈ ورلڈ کنٹریز اسے ملے گا اگر آپ انڈیا میں جائیں گے تو آپ کو جو ڈیویلپمنٹ بومبے میں ملے گی وہ آپ کو شاید باقی مہراشترہ میں اس طرح اس لیول کی نہیں ملے گی اور شہروں میں ہوگی مگر اس لیول کی نہیں ہوگی اسی طرح ڈیلی تو خیر کیپٹل مجھے آپ گجرالے چل جئے سیالکور چل جئے آپ یہ کریبی کریبی ازلا ہے ان میں جائیں آپ کو ترقی نظر آئے گی ہر ازلا میں آپ کو ہوسپیٹر اچھے سے اچھے نظر آئیں گے آپ کو ایڈوکیشن نظر آئے گی وہاں پہ آپ باوالپور میں چل جائیں آپ کو وہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی دیکھیں جا گے وہاں پہ بہترین طریقے سے بڑا کام ہوگا اس سکیل کی نہیں ہوگی کیونکہ افکورس یہ کیپٹل ہونے کے وحث سے زیادہ جسی سیملیر اس دی کیس کراچی کے ساتھ بھی کہ جو کراچی میں آپ کو ملے گی چیزیں وہ آپ کو شاید ہیدر آباد میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملنی چاہیے مگر جو آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ وہ ہیدر آباد میں یا سکھر میں اس طرح نہیں ہوں گی جو کراچی میں ہے جی مادل پلیز سلام نیکو میرے نام مومینہ ہے اور میرا ہینا میم سے کوئیسٹن ہے کہ آپ کا کوئی انوکھا یا انٹرسٹنگ ٹیلنٹ جو آپ ہمیں بتا سکے نہیں اور کس بھی نہیں ہے بھوکڑا اگلی ٹیر چننگ جاندے یہ بات ہوتا ہے کہ انسان نہیں کوئی ایسا چیز ہوتی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں بس ایکٹنگ ہی ہے ایکٹنگ ہی ہے ملک صاحب thank you so much for being on this show ہنہ آپ کا بہت بہت شکری اپنا بہت کیا رکھیے گا and thank you so much everyone